فرما جبریل میرے یار دکھی ہے عرض کی دیا اللہ حکم یا بے اللہ نے فرما سبحان اللہ یا سرا اللہ فرمایا میری قدرت رہتا میں اپنے یار سیار کروا عرض کی دیا اللہ حکم دیا فرمایا جاؤں چتم چمکی عرض کریں سونے آئے اللہ کے دائیں کالی کملی دی بکل مار لائیں کالی گناہ امد لکی آدھا کالی رات میں اپنے لیلہ مار آجا عرشان پہ کل کریے جیویں آنکھیں گا آجا جیویں آنکھیں گا آجا جیویں آنکھیں گا آجا جیویں آنکھیں گا آوے کر لوا گے نوجوانوں کو نیند والی عرب فرما رہے اللہ فرمایا جبریل جنہ سجا دے تو دو زخم جارے خورو گلمانوں کہہ کے گلے قدرت دیاں پتیاں لے کے میرے مہید راج کھلو جو انبیاء نو کہہ کے اپنی قبوری چھو نکلو تے آو مسجد اکسا جا صفحہ درست کرو جبریل عرض کی تھی اللہ کیوں اللہ فرمایا میرا ماہی عامل لگے ہن جبریل جنہ سجا رہے تھے دو دکھ بجا رہے تیاریاں شروع شاہ جی کہہ رہے سن شہر پڑھو تے میں اوہ اپنے مقام تے پڑھنگا پہلے اوہ تیاریاں تا ذکر تھوڑا جا کر لیے تے محمد علی زہوری کو سوری نے نا اوہ تیاریاں تا ذکر کیتا پڑا نہیں بولے پھر کدھے پڑھنا را دے ڈیڑھ بچے بندہ سبحان اللہ کہیں جو کہہ رندہ ہی لے یہ توڑی مہربان ہی جو بولو سبحان اللہ جڑا جڑا ہاتھ نہیں نا چکے دا نال دا بندہ دا سہارا کر رہا ہو تو دا ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ سٹیج والے نے مکہ بیٹھا نہیں بولنا اوہ واقع نہیں بولے میرے گوانڈیو یار گوانڈی دا ہاک بہت آنہ اچھا بولو سبحان اللہ جہوری مرونیا کھا زیوہ شبے اثرادیاں قیاریاں اے واشبے اثرادیاں قیاریاں قیاریاں ارشیاں راوہ سجائیاں ساریاں اور کس طرح سوایاں گیاں ایہemo اے واشبے اثرادیاں ایک اہٹھا سکوے اثرادیاں اے واشبے اثرادیاں شاہ جی جامعہ مسجد دلی دے اندر نہ بچے در سے ندامی در سبق پڑھ رہے فلسفہ پڑھ رہے ایک شاگرد فلسفہ دے استاد انہوں نے کہا لگا استاد جی اے نبی پاک میں راجت ہے کی میں کے سن فلسفہ چونکہ جو چیز ظاہر ہوئے وہ دیتے بحث کر رہے حضور دی میراج اتے بحث کرنا فلسفہ دا کام نہیں نا آکا تیری میراج کو کیا سمجھے فلسفی تو حد لا مقام سبھی آگے گزر گیا بھائی فلسفہ دے اے مقام دے مکام دے چا بحث کر دا اے تے گالی لا مقام دی شاگرد پوچھ دا استاد جی اے حضور میراج کرن کیمیں گے استاد دا نہیں کہنے لگے منونی پتر کیمیں گے اوہ تے حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء پہ نماز پڑھ دے سان سلام پھر کے نا تے جام میں مسجد دلی دی دیوار دے بچو دی اندر جا کے تے کباری بار آو کے فرما دے اینج گئے سان اینج آئے سان بھائی اے تھے آکے سب بے اکلا ہی آ رہی ہیں کس طرح سونا گیا آیا کمیں اے تھے آکے سب بے اکلا ہا رہی ہیں جبریل تیاریہ کر رہے فرشتیا نے پوچھا جبریل بڑییاں تیاریہ کر رہے ہو قیامت ہون لگی ہے اللہ فرمایا نہیں قیامت نہیں ہون لگی میرا ماہی آما لگا ہے جبریل نے فرشتے پوچھا دینا اے ایک کنیاں صدیاں یون گے شاہ جی آلہ حضرت نے جڑا کری تنویر صاحب وہ فرمایا نا کہ ارش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ ترفہ دھوم دام کان جدر لگا یہ تیری ہداستان ہے وہ جب دو فرشتے پتہ لگے نا آرے نے تے چھیڑ چھاڑ ارشتے شروع ہوگی تے فرشتے ایک دوجہ نوں کہیں آرے نے آرے نے اکھے یا اللہ کینیاں صدیاں لیون گے اللہ فرمایا جا اللہ صدیاں بھی نہ کرو اے رات جے چھوٹے جے حصے لیلن اے جڑا لام دے اوپر دو زبران جنہوں تنویر کیا جاندہ اکلت دیمانے دن اللہ فرمایا ساری رات نہیں اے رات جے چھوٹے جے حصے لیونن کھلائی کا نیر دکی تھی یا اللہ صدیاں کو درگیاں بھی کا کر دے آرے نے جے بولای یاAn صدیاں نہیں بولا آٹھارہ ازا isolation سپری عرض کی تھی cie لہن کیجی را συνہ کی بنے گا اللہ نے پرمایا پریجے رات جا نظام کی تھی حچا دے اندر عرض کی تھی آلہ تیری خودرت حچا دے اندر اللہ نے پرما جنہ کون چیڑا لے گا عرض کی تھی آلہ تینت 선ظام بھی تیری خودرت حچا دے اندر اللہ نے پرمایا پریجے مرانے physicistیو میں رات جے نика یہ官 provider ایک بار یہ صدرات ہے یارنو ٹپلے نہ دے اور جو قرآن نے فرمایا لیلہ رات دا میں نکہ جا حصہ لگیا ساری رات نہیں رات دا چھوٹا جا حصہ پتا کتنے لگیا نوجو والے جد حضور نے راج کر کے آئی تھی وہ جڑے بس ترچوں اٹھ کے گیسا نے انج کرم سے جو میں ہون کوئی اٹھ کے گیا ہے جیٹے پانی نہ وضو کر کے گئی پانی آجے انج پہ چل دا جو میں ہون ہون کوئی وضو کر کے گیا ہے جیٹا دروازہ کھول کے گئی انج پہ ہلے جو میں کوئی ہون گزر ہے اور صاحب سیدو تھی حالدیہ نے لکھیا کہ یہ نبی پاک جدو میراج تو چلے کہ ترکھتی ٹینی نے میرے نبی دا امامہ شریف اللہ گیا وہ ٹینی آجے پہ ہیل دی ہے کہتے میرا نبی ارشاں فرشا دیا سہرامی کہا رہا ہے ہو سکتے کسے پڑے لکھے نوجبان دے دے ہمچہ سوال آجے آسی صاحب اے ہو کی میں سکتے علماء دی زبان چکماتی انہوں تیز زمانی کر دے لیں پر میں تو ہنو آسان کر کے سمجھا دے میں سارے دی سمجھے چھ بات آجے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اہون کو جا کے میں سوچ بند کر دے سپیکر بند لائیٹ 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 مائک سارے کیمرے ہور سان کر لی تو سری فیکٹری اچھ کم کر دی لوکہ سر گیا بن دے کدر تی آر بن دے گارڈر بن دے فیصلہ با چل جاؤں تھی لومہ چل لیا کپڑا بن دے دھاگا چل رہے کپڑا بن دے موٹر چل رہی مشینہ چل رہی تو یہ کوئی مین سوچ بند کر دے دھاگا بھی اپنی جگہ رک جاوے گا موٹر بھی اتھے رک جاوے گی مشین بھی رک جاوے گی کپڑا بھی رک جاوے گا تو مین سوچ دو سال بھی بند روے ہر چیز اپنی جگہ رکی روے گی جو ہی مین سوچ آن کیتا جائے گا دھاگا بھی چل پاوے گا موٹر بھی چل پاوے گی مشین بھی چل پاوے گی کپڑا بھی چل پوے گا میرا نبی کائنات دی جان جدو حضور اس جہان چھوڑ کے اس جہان چھ گئے کنڈی بھی رک گئی پانی بھی رک گئی جان واپس آئی تے کنڈی بھی ٹرپے پانی بھی ٹرپے ٹرپے پتہ نہیں کنی دیر گزار کے آئے بس جدو جہان واپس آئی تے اللہ حدرت نے فرمایا نتائیوں کے جان ہیں وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے کنڈی بریل تیاریاں کہا رہے تھے پریٹے پہ آخ دینے جا جبریلہ تو یار لے آ جا جبریلہ تو یار لے آ سادہ دید کرنے میں نوں جی کر رہا جاؤ جبریلہ تو یار لے آ سادہ دید کرنے میں نوں جی کر دا جا جبریلہ جبریلہ یار لے آ سادہ دید کرنے اچھا وہ بولے جی دا کر دا سادہ دید کرنے جی کر دا جبریلہ جبریلہ ابھی انہوں تیاریاں کر رہے جبریلہ ارد کی تھی یار لہ مہمان جتنی عظمت والا ہوگے سوارے بھی یو ڈی عظمت والی ہوں دیا کیوں بھئی مہمانہ دیا ہوں دیا کجھے کسما دروازہ کھٹ کے نا تے بچے نو بھیجی یا ملازم نو بھیجی دا بار بیکھو کون او کندہ فلاں بندہ ہے کجھے بندے ہوں دنے ملن نو نہیں بھی دل کر دا آکھی دا کہو گھر کوئی نہیں او بچہ بھی بار جا کے کندہ ابو کندنے میں گھاری کوئی نہیں کوئی مہمان انجی دے بھی ہوں دنے دروازہ کھٹ کھٹ کھانا تے ملازم نو بھیجی دا بار بیکھو کون او کندہ فلاں بندہ انو باہر آکے ملکے او دہ کم کر کے بارو بھیج دیں دا کجھے مہمان اس طرح دے ہوں دنے دروازہ کھٹ کھٹ کھانا تے آکھی دا ہنو رائنگ روم اچھ پٹھاؤ چائے پانی کھانا کھلاو پھر مل لیا کجھے انجی دے بھی ہوں دنے جدو دروازہ کھڑکا ماں تے اونا نو آکھیدہ تو ساں دروازہ کیوں کھڑکایا ہے تو اڈا اپنا کار ہے جدو دل کرے آو کہ کچھ مہمان اجدے بھی ہون دے رہے ہیں وہ آپ نہیں آن دے اونا کل پہلے جا کے ٹائم لائی دے پھر اونا نو کا بھی دا جی تُسے ٹائم دے ہو تے گھڑی ساڑی ہوگی ڈرائیور نال پھیج جانگے اسی لے کے بھی جاو آگے تھے جھڑکے بھی جاو آگے اللہ فرما جبریل میرا محبوب ہونائے تھے سواری ساڑی ہوگی ستر ہزار فریضہ نال جاوے گا اسی لے کے بھی ہونگے تھے عرض کی تھی اللہ تے پھر سواری کے لئے اللہ فرما میرے علم عزبید اندر سیکھیں اپنے محبوب نمیراج تو گولانا تو میں چالی ہزار براک بنا کے جنت چرکے جا جڑا سونا لگ براک برکی جو نکلیا برک دمانی بجلی حضور نے فرما کہ خچر نہ لو چھوٹائے گدھے نہ لو بڑھائے جنتی سواری ہے براک اس واسطے کہہ دے کہ جتنی تیز بجلی چل دی اتنی تیز بجلی رفتار ہے حضور نے فرما جتھے تک نظر جان دیئے اتھے تک ادھا ایک قدم جان دائے یعنی نظر بر قدم قدم بر نظر جبریلی امین جدو جنت چائنا تے چالی ہزار براک تے ہر براک اپنی شوخی وخاریا نقرہ وخاریا حسن وخاریا جوانی وخاریا کبینو ماہی پسند کر لگو ہے اللہ محمول اللہ مہینو دین کاش فی رحمت اللہ لکھتے لے کہ جبریل جدو ویخ دے ویخ دے او نکرے چاگے نا جنت دیکھونے بے تے ایک کمزور جیا لسہ جیا مارا جیا کمزور سکھا جیا حسن بھی کوئی نہیں تے گوڑیاں تے سہر رکھے پیار ہو بے جبریلو دیکھن دے تے ہاتھ رکھے فرما دے تیری ساری برادری خوشی یا مناری تو رونہ ہے تیرون حضور بھی ہون دی خوشی نہیں وہ صرف چکے کہنے لگا جبریل میں کوئی اونا بھی چوان جنہ نو نبی دے ہون دی خوشی نہیں ہون دی اکھر رونہ کیوں ہے کہنے لگا جبریل کوئی حس کے منا لیندہ کوئی روح کی منا لیندہ ہے میری ملتے نو جوانوں انہوں عشق دی رمز دی سمجھ آگئی ہے انہوں پتہ لگے تے رون والے بڑے پسندنے یہ تے رون والے بڑے اصلا رونہ نہیں ہون دا رونہ آوے تے کام ذرا جلدی بن جاندہ ایک گھار ویچے چار پانچ بچے ہمیں تے جیڑا بچوں جلدی رو پہن دا ماں ہون دا بڑا خیار رکھ دی ماں نے چنگا چوکھا پکایا ہوئے تے او بچہ گھارنا نا ہوئے تے ماں چنگی بوٹی ہو دا لی سبال کے رکھ سڑ دی تے باقی بچے اتراز کرنا تے ماں کا دیئے وے رو پہن دا نا پتہ چلیا جڑا رو پہن دا کام جلدی ہو جاندہ تھا یہ میرے نبی نے فرمایا حضور نے فرمایا رویا کر رونا نا ہوئے ترون والا موئی بنالیا کار ہے رونا ہی تے نہیں ہوں دا اے آجے تے کام بار جاندہ ایک کشمیر جاؤنا تے پتھران چوپانی نکل دا جشمے جاری ہوں اللہ فرمادہ پتھر او چھتے پانی نکلا ہوئی کیڈا پتھر یا بندہ ہو جدے بچوں پانی نہ نکلے جدے اتھرو ہی نہ آنکھے چاوئے آتی رات رات chicken اور دار جاوئے تھی کدے آکھ اکھو لے تھی اٹھ کے وضو کر کے دو نفر پڑھ کے تو لوں کے آنکھ اکر چلو معافی دے دے تھی کدے گناہ ہوئی جاوئے تھی شیطان دل چھے وسوسہ ڈالے نا کل توبہ کی تھی جب پھر گناہ کر لئے تکیڑا مولا کہ رب کل جانا ہی اللہ فرما دا کہ شیطان دے اکھے لکھے میرا بوہ نا چھڑی گناہ ہو جائے پھر آجا پھر ہو جائے پھر آجا پھر ہو جائے پھر آجا پھر ہو جائے پھر آجا جب تیری گناہ دی عادت ہوگی ہے ساٹھی بھی ماں بھی دی عادت ہوگئی ہے آج آج آیا کر بس رو پہ آکا جیدی اکھے چھو مکھی دے پر جنہ اتھرو دے خوف دا نکل آگئی ہے وہ دو دخچ نہیں جائے گا بولنے ہی نہیں سبان اللہ بولنے ہی نہیں سبان اللہ بولنے ہی نہیں جبریل فرما دنے قدوندہ پہ رونا کہنا گا چالی ہزار سال بھی مک گئے تھے رو رو کے حسن بھی مک گیا جوانی بھی مک گئی تھے طاقت بھی مک گئی عشق لائے گیا کہا لگا مہوڑی کا گرنہ نالے پہ یا خنم محبوب میری آجا رو رو کے نہ مر جا محبوب محبوب میری آجا رو رو کے نہ مر جا محبوب 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 میرے دائے بھائیں اتنے سوسیا تھے بذولتے علماء بیٹھے لیں میں صرف تو انہوں میراج نہیں سنا رہی میرا دل کر دے میں تو انہوں کے سے عشق والے پینڈے بھی نال پھا جاؤں ہوں وہ رو رہے آئے رو رہے آئے کہتے ہیں میں حضور دی اوڈیگ پہ کرنا کہتے ہیں آنگے نا کہتے ہیں آنگے نا اوڈیگ کا والی آنگے نا رسمہ سے رمضان کو یہ اپنی آنگے ہوں دیا گجراج آئیے نا تو دربارے حضرت بابا کاما والی سرکار حضرت بابا کرم الہی حل مروح بابا کاما والی سرکار ساری زندگی بابے نے کانوان الپیار کیتے ہیں آج بھی دربارتے جا کے دیکھ تو ساں اتنے قوے کدے زندگی چکٹھے نہیں جنہیں بابا کاما والی سرکار دربارتے کٹھے ہوں دے اسے عرض کیتی حضور کو توتے پالدہ ہے کوئی قبوتر پالدہ ہے کوئی مور پالدہ کوئی چڑیا پالدہ ہے ایڈیڈے سونے پر اندھے لوگ پالدہ نے کالے رانگ دا کہاں ادھے نال بھی کر دے کسے تیار کیتا ہے آپ نے فرمایا میں سونے آقا قوے دی عمر بڑی لمبی ہونڈی ہے امام دمیری نے فرمایا کہ قوے دی عمر پانچ سو سال بھی ہونڈی ہے آج سائنس نے بھی ثابت کر دی تا ہے قوے دی عمر پانچ سو سال تو بھی زیادہ پوسا کر دی ہے نبی پاک نے فرمایا روزہ دار دوزخ تو اتنی دور ہوئے گا کہ ایک قوہ پیدا ہوں دیں اڑنا شروع کرے تو ساری زندگی اڑ دا روے تو بڑی رہا ہو کے جتھے جا کے دنگ کے مر جاوے جتنی دیور او قوہ جاوے گا روزہ دار دوزخ تو اتنی دور ہوئے گا نبی پاک نے قوے دی مثال کیوں دی تھی کیونکہ قوے دی عمر بڑی لمبی ہونڈی ہے بابا کامہ والی سرکار نے فرمایا ہمیں سونے قوے دی عمر بڑی لمبی ہونڈی ہے میں نے نل پیار کرنا ہو رہے کس دن میں نے بنے رہے تو وہ بھی کہاں آکے بہ جاوے جنہیں کملی والے دی زیارت کیتی ہو رہے واہو دی کام والے بہو نا کبھی آنا بھی پیار ہے جنہوں ماہ دی زیارت کیتی ہو رہے تسی بھی رات نو سون لگیا نا اکھییاں باندھ کر کے تھے جنہوں لیٹ دیو نا مدینے والا موں کر لیا کرو تے اکھیا کرو سونے میں ہمیں اڑی کلا کے لیتا سونے میں ہمیں اڑی کلا کے لیتا تسی بھی رو کے ارد کر اکھو یاد تیری دام دیوہ پالے آئے یاد تیری دام دیوہ رات دو بج گئے تھے کہتے لنگر کھانتے نہیں نائے کوئی کام ہے نا یاد تیری دام دیوہ ان جنہیں جنہیں بالے آنا آج اینج کر کے بھئی ہاتھ آج نہیں اینج کر کے اج میں کٹورا نہیں بنائی دا مگ تیدا سخید ابوے آئے ہیں نا ہاتھ کر لو پلان تے اکھیاں کر لو باندھ گمبہ دے خضرات تصور کر لو تے اکھیاں باندھ کر کے میں نرال کے تُسے بھی یوڈی کلو کیتی ہے نا ہونہ آوازاں دیو تے رو کے سارے اکھو یاد تیری دام ندیبہ بالے آئے ہیں نا یہ یاد تیری دام ندیبہ بالے آئے ہیں نا ندیبہ بالے آئے ہیں نا نہاں بھی جاہے ہیں نا مانے آئے ہیں نا ہم لی بالے آئے ہیں سادے کن سیدھا کیاں پھو بکر برگاو نے سادے کن اجل عمر برگاو نے سادے کن حیاء سمنوالی نہیں سادے کن سجاوائے لی بالی نہیں سادہ عشق بھی بلال بردہ نہیں ساڑھی اوڈید میں اوائیں سوالیں نہیں پر جے کدی آجائیں تیرا جانگاں کھج نہیں سادہ سامو بن جاندائیں تو پھلکے کہو یاوی جاؤں کل لے مزم پا با لے آؤ ایک پا با لے آؤ ہنیاوی جاؤں کل لیل زلپا با لے آؤ زدگی دی شانیوں چلیا ہنیاوی جاؤں کل لیل زلپا با لے آؤ دیا اے زلپا با لے آؤ ہنیاوی جاؤں کل لیل زلپا با لے آؤ آوی آوی ناچر لاؤی نا جانگا تیرے تمہاری نوے جان ایمان دلے داؤ تُد بھن میں کس کاری آوی جاؤں کل لیل زلپا با لے آؤ ہنیاوی جاؤں کل لیل زلپا با لے آؤ اے زلپا با لے آؤ ہنیاوی جاؤں کل لیل زلپا با لے آؤ جبریل ارد کی دیا نا سارے سوڑنے نے ایک کوئی مال ہے کننوں لے جاؤں اللہ فرما جبریل اینہوی لے جاؤں جینا میری یعنی یا گنج پیاروں گا آئی ارد کی دیا لاؤں ایتے مڑھائی بڑھائیں فرمایا اینہوی لے جاؤں قیامہ تک مڑھائیں پتہ لگ جائے سوڑنے آئی آئی مڑھائیں آئی 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 ایتے مہنی آئی 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 ایتنوں الاجہ جڑا مارا ہے مہنی تاریحا میرے نبی نے فرما دین ضریبات تو شروع ہوایا سی تیرہ بھی ضریبات تھی جائے جائے گا قیمت نو ماریاں دا مان نہیں رائے جانا تے غریباں دا مان نہیں بات جانا ہو جدو مشہر دے میدان ایچے امیران کو نو حساب پوچھے آ جانا ہے تے غریباں دا حال پوچھے آ جانا ہے مولو پہ جانے مولو نہیں پہ جانے حساب دا مولو نہیں پہ جانے گریبی اللہ پرمائے ایسے آجڑا مار رہی جبریلرز کی تھی یا لہے تے مارا ہی بڑھے تے سونا بھی کوئی نہیں عشق لگ جائے تے حسن تے نہیں نا باقی رہ جان دے آج جائے تے میں باس کی تھی وقت درکارے رنگ زرد آہ سرد چشمے تر عشق نہیں آئی تے نشانیاں رنگ پیلے پا دیں دے میں انہیں جے پڑھیا کرنا میں بابا بلے شاہ نے فرمایا عشق یا آپ بھی اولہ آئے دے کامانویں اولے کجھے چھٹ دان یعودہ ہو جد پہ جاؤں اپلے اکہ سونا نہیں اللہ فرمایا اصاں کڑا حسن کی درول لین جانا ہے کرول والے ہوتے تشریف والا کیون والے کاری تنویر صاحب جدو حضرت یوسف اللہ نبی علیہ السلام مصر دے بادشاہ بنے نا ایک دن سواری تے بہت کے جنگل چگدرے تے جبریل آکے سواری بھی مہار پکڑ کے ارض کی تھی اللہ فرما دے زیادہ سواری تے نیچے آؤ آپ نیچے آئے ارض کی تھی اللہ فرما دے اوہ ککھان دے کلی وجہ جاؤ آپ گئے تے دیکھا کہ مائی بڑیری مو جمتان دو کوئی نہیں تھی بڑی بڑیری جی مائی تے چرخہ تے چرخے دے ہر گیڑے تے مائی آکھے یوسف 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 اللہ فرما یوسف اسے مائی نو نال لے کے جاؤں تے ابن الشادی تے نکاح کرو ارض کی تھی مائی کون ہے اللہ فرمایا اے زلیخہ یوسف علیہ السلام روپے تے روکے ارض کی تھی یا اللہ بڑیری ہوگئے مو جتان دو کوئی نہیں کردے اوہ زمانہ سی یا ملکہ سی مصر دیتے نو جوان تے پوری دھرتی تے اے تے جتنی حسین عورت کوئی نہیں سی تے میرے جا حسین مرد کوئی نہیں اے اپنے محل دے ستویں کمرے جو انہوں لے گئی تے ساتھ تالے لگائے تے اپنے جسم تے دوپڑا اتار کے انہوں نے اکھیا سے قالت ہی تلک ویوسف جلدی کر تے میں تے اوڑو یلے والنے سے بیکھ لیا تے ماں کھیا سے قالمعاز اللہ اللہ دی پناہ جبان سی دولت والی حسین والی تے آج موچ داند بھی کوئی نہیں بیٹھی بھی کلی چرخے قط دیئے تے آج میں کی رکھا اللہ فرما یوسف تو ہاں کر جوانیاں سہی دے لی یوسف علیہ السلام ہاں کی تیسی لکھا جوان ہوگی دوبارہ حسین آگے اکرول والے ہو مرید کے والے ہو تے نارنگ والے ہو میں کہنا اے چانا سائیں کو چجیاں نو قبول کر لیں تے ہوئی چجیاں مالیاں ہو جا دیا نے بس جو پیا مان بھائے سوہاگر وہی ہے پیا مان بھائے میرا نبی کالے ہمشی بلالوں کابے دچھاتے چڑھا دے ہوئے تے عربی گورے بیخ دے نہیں رہ جا بس جو پیا مان بھائے سوہاگر وہی ہے او تے کو جیاں تے کو چجیاں نہیں بیکھیا جا دیا بس جو پیا مان بھائے جیڑی سائین قبول ہو جائے میرے بابا جی تاج دارے چورا چریف فرمان دے اندرسان آسی پترہ جنہوں کو سائین ویخ چھڑے نا انہوں سارے پہ ویخ دے رہے بس دعا کرے او کر سائین ویخ لے کہ سائین دی نگاہ ہو جاوے جنہوں سائین قبول کرن اللہ نے برما جبریل نے لاجارت کی دی سونا ہی نہیں اللہ نے برمایا کہ کانی کے داسو دینوں کملی والے قبول کر لے آئی جبریل کہن لگے اوٹھ سائین قبول کر لے آئی انہیں خوشی جیا کہ پر چھڑے جبریل برما نے میں جاتی مار کے بکھے آئی پوری جنہ جیدا سونا برا کی کوئی جب سائین قبول کرن چاہ جب آپ ہی آ جاندے اس کا اپنے عذاب آپ سکھا لے لے گرامی قدر حضرات بس پسند آ گیا اکھے چلیے اکھے چلیے اکھے چلیے اجھے تسری سبانہ لاکھ ہوتے لگے چلیے اجھے میں شروع ہویا گھنٹا ہو گئے اچھا جی بڑا لیٹ شروع ہوں دیو تسری بھائی بڑی مہربانی شروع تو شروع کر لینے سبان اللہ گرامی قدر جبریل آگے اندروں سکتا جڑک سکتا ہی نہیں اگر اینہ جاگ دینے کے پاؤں سو جاندے متورم ہو جاندے اللہ دی رہا متھپکیاں دے کے سلام دیئے پھر نہیں ساندے اللہ فرمادہ یا ایوہ المزمیلکم اللیلہ اللہ قلیلہ اسفہو ابن قسم اللہ فرمادہ مزمیل دی بکل والے کا دے رام دی کر لیا کا اگر ساندے نہیں اجھ پتہ بھی یہ جانا ہے اللہ فرمادہ امرہ تے جانا ہوئے تے نید ہوں دی آجتے جانا ہوئے رات دو بجے دی امریکہ دی فلایٹ ہوئے پورا ٹبر نہیں ساندہ پتہ بھی یہ جانا ہے آگے ساندے نہیں آج جاگندی رات ہے آجے مدسر ام بے جمال ہی مدسر دی چادر اپنے جمال تے لہیتے لیٹ گئے شاہ جی اگر ساندے نہیں آج رات جاگندی تے آجے سو گے سو گے مدسر ام بے جانا ہوئے مدسر ام بے جانا ہوئے ہونو شہر دیواری آئی جوڑا پی رمجا شاہ جلانی فرما رہے ساندھ بڑا بھائی تھوڑا جا ہاؤلا بولو بارواز نہیں جانی چاہیے پہ ہاتھ بلکل نہیں چکنا مات کے در کوئی شہیدی نہ ہو جائے کئی بیلی کرو امون والفیل آکے مولویٹ ٹیل اللہ لے میں نہیں بلو سبحان اللہ جوڑے بغیر سلا دیا جو بلو سبحان اللہ ہاتھوں بندہ چکتا جنہا زندہ بھی ہوئے تھے جاگتا بھی ہوئے اللہ شباز تیاشی بول کے کے اندر قرب موسیٰ اور ہے قرب محمد اور ہے تور سینہ اور ہے ارش مولا اور ہے اور تور اور میراج کے ہیں کسا سے ہوتا ہے آیا ہاں اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا موسیٰ موسیٰ گئے نا آپ گئے اللہ نے ویکھن کو ہٹورتے تو اللہ فرما کدھر اکھ جلوہ ویکھنا ہے اللہ فرما پھلے چالی لوزہ راکھ کے ہوا چالی لوزہ راکھر گئے تھے آردکیتی فیر ویکھنا ہے اللہ فرما ان چالی دن اتقاف کر کے ہوا چالی دن اتقاف کر کے ہوا یہاں اللہ کے آگے ہیں یہ آپ جا رہے ہیں کہ من من کے جا رہے ہیں وہ بلائے جا رہے ہیں ساری من واکے آئے ہیں یہ من من کے جا رہے ہیں ان من واکے آ رہے ہیں آگے گل کرم جبریل برا کے لے کے ستر ہزار فرشتہ لے کے اسرہ فیلدے سمیت دروازے چکھڑے تھے اندر حضورت سوتے جبریل عرض کی تھی دروازہ کھڑکا ماں اللہ فرما نہیں آواز دیما اللہ فرما لَا تَرْفَعُوا أَسْوَاتَكُمْ فَوْقَ سَوْتِ النَّوِي اتھے آواز اچھی ہوگئے ان تحبت آمالکم سارے عملی ضائع ہو جانے عرض کی تھی بغیر اجازت اندر لگا جام ایک کی تو ساپنے دفتر دے بار کی لکھ کے لگا دیو بغیر اجازت اندر آنا منع ہے ایک دروازہ مستفاد ہے اللہ نے قرآن اچھ بورڈ لکھوا کے لگا دیتا اللہ فرما اللہ فرما او ایمان والے دروازہ مستفاد ہے بغیر اجازت اندر آنا منع ہے حضرت بھائی حضرت امام حسن عزق فاضل بریل بھی فرمایا بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیعت یہ آنکھ ہوتے پہلے پہلے عدب ہوتے نبی کریم دے عدب ہوتے قرآن پڑھا پھر حضرت سخی سلطان بہودہ کلام پڑھا بے مرشد نال مینک دے بولے آئین ساری زندگی جدا مرشد ہے او بولے سبان اللہ جدی ماں نے اللڑ بلڑ باوے دی لوری تے پالیا چپڑھے جدی ماں درور ادھدیاں لوریاں تے پالیا او بولے سبان اللہ سچی رسو بندہ بیٹھا بھی باوزو ہوئے محفل بھی پاکاندی ہوئے ذکر بھی پاکاندہ ہوئے فریشتے رحمتہ لے کے نازل ہوندے ہون تے ایٹی پاک محفل چھو بندے کو سبان اللہ نہ بولی جائے وہ بندے نے گھر جا کے اپنے زمین میں جنجوڑ کے پچھنا تے چاہیے وہ ظالمہ کھیڑا گناہ کی تیسے اپنے ایٹی پاک محفل چھوی تے سبان اللہ نے کہن دیتا کچھا بولو سبحان اللہ اللہ نے رجا فرمایا فالذین آمنوا به فعزروہ ونشروہ وَتَّبَ اللَّوْرَ الَّذِي أُنزِلَ مَا هُو اُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کوئی سمجھ دے کوٹھی والا کامیابے کوئی سمجھ دے جدے کل کارے ہو بندہ کامیابے کوئی کہن دے فیکٹری جنہیں بنا لی ہو کامیابے کوئی سمجھ دے بزنس مین کامیابے اللہ فرمادہ جڑا محمد عدب کرے اُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اللہ فرمادہ جڑے مصطفیٰ دے عدب کرن اُو کامیابنے چلیئے پیر باہو دے دربار رہتے میراج شریف میں توانو اگلی بری آکے سرانی ہے آج تھے میں تیرف توانو میں راجلی تیاری کرا رہا آج تھے میں توانو لے آیا نا اتھے میں ساتھ جمعہ پڑھا کے لے ہوں نا توانو میں کٹی جلدی جلدی یہ تھے تھا کہ لے آیا آرباندہ سلطان نے فرمایا اُلَائِمَ پڑھے جوہرے نایی پڑھے تاوے جڑیے لکھے لگینے اوہ شوہ مکنوں کیا دیت آت میں ملے دی تاوے ہونے لکھے خزینے اوہ بینہ ادب نجات نہیں میرا کامل باہو پاوے مریے وچ مدینے ادب نبی تھی مومن ہوئے بے ادب صداؤن کمینے باو جا ادب دے بخش چنا ہی پاوے مریے وچ مدینے جبریل دروازے چا کھڑا تے ارض کی تھی کی کرا اللہ فرمایا چھاتا تے جبریل چھاتا تے ان کی کرا اللہ فرمایا اللہ فرمایا چھاتا تے سراخ کر ارض کی تھی کی تھی کرا فرمایا سراخ گتھے کریں جتے میرے محبوب دا چیرہ سامنے ہوئے یا اللہ کیوں فرمایا جدو بچہ اٹھ دا ستا تے ماں نو لگ دا بڑا سونا تے ماں متھے چھو مدی رخصار چھو مدی لب چھو مدی تے ایک ایک جینو کیا دی وکھو ستا اٹھا کٹا سونا پہا لگ دا ماشاء اللہ کبو سارے سبحان اللہ کبو انہوں کے درے نظر نہ لگ جائے انہوں سبحان اللہ کبو نظر نہ لگ جائے اللہ فرمایا جدو میرے یار نے اے اینج کر کے چیرے تو کپڑا ہٹانے نہ تے ماں تے ہے کوئی نہیں جنہی سبحان اللہ کبو میں ہی کمانگا سبحان اللہ زیہ سرا بڑی پاک ہے میری زاج نے تیرے جا سونا بڑھا ہے سراخ کی تا چھاتے بچہ تے جبریل اندر اوہ کڑا کو سراخ ہوئے گا جدے بچوں جبریل گزر گیا تھوڑا جاوچا گولے آجے پتہ جبریل کڑا جبریل دے چھے سو پر ایک پر کھول دے بیتے پوری کائنات دے پر دے سائتھ لے آجانے جتنی دیر چھے انسان اکھ جھپک دے نا ایس طرح ایس طرح ایس طرح ایس طرح ایس طرح جبریل صدرت المنتحات تو لیکے زمین دی تحت سرہ تک ستر چکر لگا لے اتنا بڑا جبریل ہے پر آجے چھوٹے جے سراخ بچوں گزر گیا میں آلمے تصوراتے چاہاکے پوچھا جبریل تیری تے ہستی بڑی وڑی یا نکے جو سراخ چکی میں گزر گیا جبریل آکھا میں در مصطفیٰ تے آیا ایتے کوئی ہستیاں نال دنینا لکھے آئی دی ایتے تے ہستیاں مٹھا کے آئی دی جبریل اندر آئے ارز کی تی ہون جگاما اللہ فرمایے یا اللہ ہون کی کرا اللہ فرمایے یا جبریل قدل قدمی چوم میرے یار دے قدم تیرے ہونٹ میں تھنڈے کفور دے بنائے تے ناز نہ کھری تیرے ہونٹ کفور دے چوم لے او دے قدم میرے نور دے نشاہ جی نہ لے جبریل چومی جا رہے میرے نبیدیاں تلیاں چومی جا رہے تے نالے کا دو سنیوں میں بھی سنی جا آبے کو میں بھی سنی جا نالے چوم دے نالے پہ آیا خدا ارز کی تی جبریل تلیاں چوم کے چلو آکا رب دا پہ آم آگیا ہے تے نالے پہ آم آگیا ہے سواری لئی برا کا گیا ہے تے واغاں پھڑننوں بھلاوا گیا ہے جبریل چومی جا رہے تلیاں مصطفیٰ دیا تے کندہ جے تو چا میں واحد ترابطی تو چوم برشادی تی تلیاں چاہ جی انجے کر کے نا میرے نبی چادر اٹھا کے فرما دنے کونے ساڑھا دروازہ کوئی کھڑکا بہتا تے بلجئے نا کونے تے باروں آواز پتا کیوں دیئے میں یہاں ہاں نا ایک دن حضرت جابیر نے دروازہ کھڑکا ہے میرے نبی دا حضور نے فرما کہوں نے کہاں دنے میں حضور نے فرما میں کیوں دا اپنا نام دسو جدو اپنے گھر بھی جاؤ تے دروازہ کھڑکا کے جاؤ کوئی کونے تے اے نہیں کرنا میں اپنا نام دسو حضور نے فرما اپنا نام دسو ساڑھا دروازہ کھڑکے ایسی پوچھی کونے تے کہنے میں جبریل نے جدو ایک قدم چمیتے میرے نبی حضور فرما کہوں نے تے جبریل میں چہرے لٹا گئے ابو جا ابو لا دے اور دروازے کھڑکے ابو لا ابو جا اللہ کہنے لگا نبی کے اندر آتی رابو کھڑکا ایسی کہنے میرا نبی ایدو اگلی گل کری او بیمان بیٹھا تے انہوں جان دے ہم پوچھنا جائیے ایدو مرے نبی